تو یہ سب چوزے پچھلے ہفتے نکلے تھے اور میری ہیچری میں ابھی بھی رونکے لگی ہوئی ہیں لیکن اتنی رونکوں کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے اور وہ یہ کہ میری ہیچنگ ٹری کے نیچے پڑا پانی گندہ ہو جاتا ہے اور اس پانی پر باریک پروں کی ایک لیئر جم جاتی ہے اور یہ لیئر پانی کی ایویپوریشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہیچری کا ہیومیڈٹی لیول کم ہو سکتا ہے اور چوزوں کے لیے ہیچ کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو اس لیے مجھے اس پین کو ساف کرنا پڑے گا اور یہ کرنے کے لیے مجھے چاہیے ایک ڈیٹرژنٹ ڈیٹال اور سکوچ برائٹ تو سب سے پہلے میں ایک لیٹر پانی کے اندر تھوڑا سا ڈیٹرژنٹ ڈال لوں گا اور پھر ایک ڈھگنا ڈیٹال اس کے بعد میں اس پین کو اس سلوشن سے اچھی طرح ساف کرلوں گا اور پھر اس میں تازہ پانی بھر کے ہیچری میں رکھوں گا اور اب ہیومیڈٹی کا لیول بالکل آپٹمم ہے اور رونکیں پر قرار کانٹینٹ پسند آیا تو فالو اور لائک لاز بھی کریں